نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب ہی روم والے تم سے ایک پر امن صلح کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں گے اور بہت سا مالِ غنیمت ہاتھ آئے گا اور تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنگ سے لوٹو گے یہاں تک کہ تم ایک ترو تازہ اور سرسبز مقام پر جہاں ٹیلے وغیرہ ہوں گے اترو گے اچھا عویس بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آخر زمان کی حدیث پاک کا کیا جائے یعنی ان کو سٹڈی کیا جائے تو ہمیں کچھ یہ روایات ملتی ہیں کہ آخری زمانے میں ہماری رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہوگی اور پھر وہ کٹھے جنگ کریں گے اور پھر ان کا یعنی وہ رومی جو ہوں گے وہ میدشک نہیں کریں گے تو پھر ان کی آپس میں جنگ ہوگی دوبارہ مسلمانوں کی اور رومیوں کی اس طرح تو ابھی فیلحال تو دیکھا جائے تو اس طرح کی کوئی سچوشن نظر نہیں آتی جیسے یعنی کہ امریکہ کے معاملات ہیں یا اس طرح کے حالات دیکھے جائیں ہمارے خطے کے تو یہ بالکل اپوزٹ جا رہا ہے بالکل تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوسل اللہ ہو اور پھر اس طرح کی معاملات آگے جائیں دیکھیں تصیف میں جیسے پہلے کہا چکا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق جو بھی میں نے سٹڈی کی ہے یہ جتنی علامات بتائی گئے ہیں نا قیامت کی یہ ساری پوری ہو چکی ہے یہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کے ہونے کا میرے خیال میں واللہ وہ عالم میرے خیال میں وہ اب ویٹ کا ٹائم نہیں ہے یہ سب ہو چکا ہے اگر آپ خود تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ یہ والا واقعہ بھی ہو چکا ہے یہ بھی ہونا نہیں ہے میری سمجھ کے مطابق ہی ہو چکا ہے میں آپ کو پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر آپ کو اس کے حساب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ یہ کب اور کیسے ہوا ہے یہ حدیث سے پاک ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4089 چار ہزار نواسی یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب ہی روم والے تم سے ایک پر امن صلاح کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں گے اور بہت سا مالِ غنیمت ہاتھ آئے گا اور تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنگ سے لوٹو گے یہاں تک کہ تم ایک ترو تازہ اور سرسبز مقام پر جہاں ٹیلے وغیرہ ہوں گے اترو گے وہاں صلیب والوں یعنی رومیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آگئی مسلمانوں میں سے ایک شخص غصے میں آئے گا اور اس کے پاس جا کر صلیب توڑ دے گا اس وقت رومی اہد توڑ دیں گے اور سب جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دنیا میں ایک بہت بڑی انٹائی ریلیجن فورس پیدا ہو چکی تھی جو نعوذ باللہ نہ صرف خدا کے انکاری تھے بلکہ تمام ریلیجنز کے بھی انکاری تھے اور ان کا نعرہ تھا کہ نعوذ باللہ خدا کو اس دنیا کے نظام سے نکال دو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام انسانوں کو ڈسپلن اور برابری پر لے کر آؤ کسی بندے کو کسی کی ذاتی کوئی جاگیر نہ ہو کوئی ذاتی مال نہ ہو کاروبار نہ ہو ہر بندہ برابر رہے گا اور تمام کے تمام کام اور کاروبار حکومت کے حوالے کر دیا جاؤ اور تمام لوگ چاہے وہ پریزیڈنٹ صدر اور حکمران ہو چاہے مزدور و سب کو برابر کا وظیفہ دیا جائے اور وظیفہ برابر کا راشن دیا جائے اور راشن کارز اور یہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کی تھی لیکن وہی لوگ سب سے زیادہ اس کی مخالفت کرنے والے بھی تھے کہ جو صاحب اقتدار تھے وہ تو مزے کرتے تھے مزے لوٹتے تھے اور ان کو ہر قسم کا تائیوش اویلیبل تھا اور مزدور طبقے کو وہ چند کوڑیوں کے اوپر ٹرخاتے تھے اور اس طرح پوری دنیا کا نظام کے اوپر انہوں نے ایفیکٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنا بھی وہ جو ڈسپلن چلا رہے تھے اس کو بھی وہ منٹین نہیں کر سکے کیونکہ جب ہر بندے کو ایک فکس راشن مل جائے گا تو کام کن کرے گا اور جب ہر کروباری کو بھی ہر ایک کو بھی وہی راشن ملنا ہے تو اس کو کاروبار چلانے کی کیا ضرورت ہے تو وہ سارا سسٹم ان کا ایک بلکل جھوٹ کے اوپر اور دغے اور فریب کے اوپر مبنی تھا جو کہ پھر بعد میں کلیپس بھی ہوا اس دجل کے خلاف اس ظلم اور اس سسٹم کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور تمام رومیوں نے مسلمانوں کی سپورٹ کی تھی اور پھر اس فتنے کا کلہ کما کر دیا گیا خاتمہ کر دیا گیا اور جس طرح اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح یاب ہوئے اور اب وہ فتنہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے کوئی لوگ اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے اس کے ساتھ اسوسیئیٹ بھی نہیں کرتے پھر کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد ان رومیوں نے رومیوں نے امن کا معاہدہ توڑ دیا انہوں نے اس فتح اور شکست کا کریٹ فتح کا کریٹ خود لینا شروع کر دیا اور ایونچلی انہوں نے الزام لگا دیا انہی مسلمانوں کے اوپر جنہوں نے ان کی سپورٹ کی تھی اور ان کے ساتھ جنگ کر دیا جنگ کر دی اور پھر وہ اپنے سارے لشکر لے کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے جمع ہوئے پھر اس کی آگے مزید تفصیل پھر ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ان کو دوبارہ پھر شکست بھی ہوئی مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح دی آپ سمجھ رہے ہیں پوری سیچویشن آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں وہ جو فتنہ اٹھا تھا الہاد کا کفر کا انٹائر ریلیجن تھا وہ یو ایس ایس آر اور یہ جو نیشنلزم کمیونیزم کا فتنہ تھا اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کے خلاف تمام یہ جو رومی کہہ لیں ویسٹرن لوگل جس کو ہم سمپل ورز میں ویسٹ کہہ دیتے ہیں آپ یہ رومی کو اس حدیث میں جو رومی استعمال ہوئے اس کو آپ سمبولک لے سکتے ہیں کہ یہ ایدر نیٹو ہو یو ایس ہو اور جتنی بھی انٹرنیشنل فورسز ہیں انہوں نے مسلمانوں یعنی پاکستان کی قیادت میں مسلمانوں کی سپورٹ کی تھی اس میں خالی پاکستانی نہیں تھے اس میں عرب سے مجاہدین آئے تھے اس میں پاکستانی مجاہدین شامل تھے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ آر بھی شامل تھیں اور اس میں پوری دنیا سے مسلمان جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اس فتنے کے خلاف اور اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح دی رومیوں کے اتحاد میں اور جب فتح حاصل ہو گئی رومیوں کو اور وہاں پہ مسلمان زائرہ مسلمان لیڈ پہ تھے تو جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے لگی انہیں پاور ملنے لگی تو انہوں نے معایدہ توڑ دیا اور یعنی وہ جو انہوں نے ورلڈ ٹریٹ سینٹر میں کیوں والے جو معاملے پہ الزام لگایا مسلمانوں کے اوپر وہ یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے ایک طرح سے سلیپ بلند کی اپنی امپاورمنٹ شروع کی لیکن مسلمانوں نے اس کو ان کی جو سپیرارٹی ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا یعنی کہ انہوں نے وہ جو نعرہ لگایا تھا اس کو یعنی مسلمانوں نے بلکل ڈفائی کیا یعنی ایک طرح سے سلیپ کو توڑ دیا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لئے سارے جمع ہو گئے آپ کو پتا ہے پھر نیٹوٹھ ہو یا یو ایس ہو یا جتنی بھی فورسیز ہو وہ ساری کی ساری پھر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اس کی وجہ سے پروبلمز ہوئیں جو اتفاق تھا وہ بھی اس طرح سے نہیں رہا اور ایک عرصے تک مسلمانوں نے پھر اسی ایریے کے اندر تکلیف اٹھائی لیکن یہ ہے کہ ایونچولی اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو دوبارہ فتح دے دی میری سمجھ کے بنتابق یہ حدیث اس معاملے کے اوپر یعنی اس معاملے کو ریٹیل کرتی ہے اللہ تعالیٰ